تو ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور یہ میرا فرش بلوگ ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو اچھا لگے گا اس لیے لائک کریں سیئر کریں اور کومنٹ کریں تو میں کہیں جار ہی ہوں تھوڑی دیر بعد اور کہاں جاری ہوں کیوں جاری ہوں اور کس لیے جاری ہوں وہ آپ کو آنے والے بلوگ میں پتہ چلے گا تو لیٹس گو چلیے تو گائز ابھی ہم لوگ پہنچ گئے بس اسٹین اور ہم لوگ پہنچ گئے میں اور بابو تو پھر ابھی مامی پاپا نیچے گیا ہے کیونکہ سمان بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ بھی میرا فواہ کے پھر اوپر آن رہنے ٹھیک ہے گائز جب بس چلے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو گائز ابھی ہم لوگا بس اسٹارٹ ہو گیا ہے بولو جائے سری رہا جائے سری رہا تو بابو اتاہ جوڑ سے چلا کے بولو جائے سری رہا تب ہم لوگ بس اسٹارٹ ہو گیا ہے گائز یہ اتنی کھڑکی ٹائٹ تھی اتنی ٹائٹ تھی اتنی کھولی نہیں رہتا پھر ہم لوگ کنڈیکٹر والے انکل کو بلائیں اور پھر یہ کھول کی بابو ہے چھوٹا وہ بومیٹنگ کرتا ہے ممی بھی کرتی ہیں اور مجھے بھی پہلے نہیں ہوتی تھی اب مجھے بھی بومیٹنگ لگتا ہے تو اس وجہ سے کھڑکی کھولنا پڑا درمی بات میں ہم لوگ اس کو بن کر دیں گے کیونکہ تھنڈی ہے نا اس وجہ سے تو ملتے ہیں آپ کو آگے بنے رہیے تو گائز ابھی بس رکھی ہوئی ہے کھانا کھانا کے لیے رات کو تو گائز بہت تھنڈی ہے بہت آپ دیکھ ستے ہیں میرے پیچھے بس کھڑی ہوئی ہے اور ہم چلتے ہیں تو گائز یہ یہاں کا ہوتل ہے جہاں پہ رکھی ہوئی ہے ننو ہوتل اور دیکھ سکتے ہیں ادھر جھولا بھی ہے گائز اور پتہ نہیں پاپا بابو پتہ نہیں کدھر گئے ہوئے ہیں تو گائز میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جھولا ہے تو بابو دیکھو جھولا جھولے بھی آرہا ہے بورڈ رہتر سے موسی جھولاؤ جھولاؤ پھر مجھے بھی جھولانا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گائز اس کو جھولا جھولاتے ہیں ٹھیک ہے گائز گائز بابو نے مجھے پیچھے سے جھولا دیا میں ابھی جھول رہی ہوں تھوڑا بہت انجوائے کروں اور پھر بس ہی سٹارٹ ہوگے تو پھر ہم لوگ بس میں بہت جائیں گے بابو گائز مزا آرہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو گائز ابھی بس روکیو ہوئی ہے جس کو واس روم وغیرہ کرنا ہے وہ کر لے گا یہ دیکھو پورا کوہرہ سے بھر چکا گائز آپ کو کچھ نہیں دکھائیں یہ دیکھو کچھ بھی نہیں دکھائیں پوری اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میں تو تھنڈ کے مارے جا بھی نہیں رہوں بہار کیونکہ بہت تھنڈے گائز بیہار میں یوپی میں بہت تھنڈے ہیں سبجھے سے تو گائز ربی سپس ہو گئی ہے آپ کو میری آماز دیا رہے گی کیونکہ بس جلدی ہے دوسری ہے تو گائز ابھی ہم نے تھوڑی دیل میں اُترنے والے ہیں کیونکہ ہمارا بس سٹوپے جانے والا ہے تو اس لیے تو جلدی جلدی ممی نے کمبل پھول کر دیے بابو کو بھی میں نے ریڈی کر دیا میں بھی ریڈی ہوگی تو پھر چلتے ہیں تو پھر ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا ہمیں لگیا ہوا کہ ہمیں ہمیں چل جا رہے ہیں تو بنے رہیے گا بلوگ میں جس کو کھوڑا تھا جس کو کھوڑا تھے تو گائز اب ہم لوگ جام میں پرس گئے ہیں دیکھیں جام لگا ہوا بس توڑی دورے میں کھولے گی تو پھر ہم لوگ نکل پڑیں گے ہمیں اٹھر چھوکے ہیں دیکھو ادھر ممی ہے بابو جا رکھا بابو جا رہا ہے ابھی پاپا جائے ہیں اوٹو بوک کرنے تو پھر آئیں گے تو سارا سمان رکھے پھر ہمیں جائیں گے بنے رہیے گا تو گائز ابھی تک آٹو ملا ہی نہیں پتہ نہیں پاپا کہاں گیا ہے آٹو سے بات کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ بہت جام ہے اور یہاں پھولیس بھی بہت ایسی ہے پاپا آگئے پھیکا پھیکیے 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 تو پھیکیے پھیکا ے پھیکے چاہے پھیکے پہ پھیکے چاہے چاہہے آگیا ساتھ اور یہ دیکھو بابو کاسا بٹھا ہوا ہے گوھروں میں کیوں کہ وہ اترہ دیتا تھوڑے دیرے میں تھوڑے دیرے میں دس پندرہ منٹ میں ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے اور پھر پہنچ کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ میں کہاں آئی ہوں کس کے پاس آئی ہوں اور کیا کرنے آئی ہوں ٹھیک ہے گئیس تو بنے رہے میرے بلاغ میں تو گائیس فائنلی میں اپنے گاہ پہنچ گئی اور یہ رہا میرا گاؤں یہ میرا کھیت اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں تو سمانو مان اتر رہا ہے اور یہ میرا بھئیا ہے جس امان اتر رہا ہے اور یہ میرا گاؤں تو تو دیکھو اس کا نام سویٹی ہے اس کا نام چومن ہے اور وہ ابھی نئی نئی ہے تو اس لئے مجھے نئی پتہ ہے تو گائیس بائی بائی میں ملتی ہوں آپ کو نیکشٹ بلوک میں تھینکیو سو مچ اور سسکرائب ضرور کیجئے گا گائیس بائی جاں وہاں کون باتھی سرامنا 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 جو پاتھا بیڈیا بنا لو تو بڑا بیڈیا بنا لو رہا دے ہمیں بنا دے پاپاڑ کو گھارے بڑا بیڈیا برو